بسم اللہ الرحمن الرحیم خواب میں مستقبل دیکھنے کا طریقہ السلام علیکم ناظرین فطری طور پر ہر انسان کی سوچ اور شخصیت دوسری انسان کی سوچ اور شخصیت سے مختلف ہوتی ہے اسی طرح ایک انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دوسروں سے بالکل متضاد ہوتی ہے جب ہم عملی طور پر اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کے مختلف پہلوں کو لے کر مختلف قسم کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جو کہ وقتی طور پر ہم نہیں جان پاتے کہ یہ فیصلے ہمارے حق میں بہتر ہیں یا نہیں تو جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہمارے خود کے بعض فیصلے ہمارے حق میں بہتر ثابت ہوتے ہیں جبکہ بعض فیصلے ہمارے لئے نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں لیکن دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ وقتی طور پر صحیح اور غلط فیصلے کی پہچان نہیں کر پاتے اور اکثر کنفیوین کا شکار ہو جاتے ہیں جس کے چلتے ہوئے اپنے زیادہ تر فیصلے غلط ہی کرتے ہیں جن کا انہیں بعد میں بہت بڑا خمیازہ بھکتنا پڑتا ہے تو کیا ہم اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کون سی چیز ہمارے حق میں ٹھیک ہوگی اور کون سی غلط جی بالکل اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے اپنے خواب میں مستقبل کا پتہ لگا سکتے ہیں ناظرین اللہ پاک نے انسان کے لئے کچھ خاص فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو کہ خواب میں انسان کو اس کے فیصلوں کو لے کر صحیح راہ دکھاتے ہیں لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان نفسہ نفسی کے اس عالم میں ہیں کہ اپنے خواہشات کو لے کر اتنا خودگرز ہے کہ وہ ان فرشتوں کی آواز کو سن ہی نہیں پاتا لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم زندگی میں ٹھیک فیصلے کس طرح سے کر سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ مستقبل میں کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی غلط تو ناظرین اگر آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو سونے سے پہلے سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا کریں کہ یا اللہ کیا یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں تو اگر آپ خواب میں خوشکوار محول ترکت پھول اور خوشی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر ہے لیکن اگر خواب میں جھگڑا یا آگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے ناظرین یہ تھی ہماری خواب کے متعلق مختصر سے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے روحانی سینٹر میں رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر خواب کی تعبیر آپ کے لیے نقصان دا ہو تو اس خطرے کے پیش نظر آپ ہم سے اس مسئبت سے چھٹکارے کے لیے قرآن وظائف جان سکتے ہیں مزید اگر آپ کسی روحانی مسئلہ کا حل نکلوانا یا اپنی شخصیت کو مزید نکھارنے کے لیے اس میں آزم جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ